ہجوں میں غم میری فطرت مٹا نہیں سکتا میں کیا کروں کہ مجھے عادت ہے رشتہ داروں کی اتارنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی جناب میں تمام یہ چکے ہمیں سب سے یہ دودھئیے کے ساتھ ایک اور نیاف لوگ جناب میں نے اپنا سٹارٹ کیا ہے دوپہر کے دو بجے بلکہ دو سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے اور نہایت گرمی ہے نہایت گرمی ہے ہر میں فاتمہ ادراباد سے آئی ہیں تو دوپہر کے کھانے میں سج بلنے کا ماما میگرونی بنا لیں میگرونی کا سامان تقریبا میں نے سارا تیار کر کے رکھا ہوا ہے چکنے آلوے پیازے ٹماڈر ہری مرچے ہیں تھوڑا سا لہسن آجینہ موتو اس میں کالی مرچی زیرہ لہسن کالی مرچی زیرہ نمک کے ساتھ میں پوٹ رہی ہوں پھر اس کے بعد میں گرونی بنانے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے میرے اس شیئر کو لوگ ہر دوسرے دن میرے بلوگ میں سنتے ہوں گے میرے اس شیئر کو لوگ ہر دوسرے دن بعد میرے بلوگ میں سنتے ہوں گے تو بھئی تمہیں کیا بیماری ہے مجھ سے مسئلہ کیا ہے بھئی یا کوئی بات کرنے والا ڈائریکٹ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا ہے میرے پیچھے سے میرے میاں سے بات کرنے والوں کو مجھ سے بات کرتے ہوئے کون سی موت پرتی ہے مجھ سے بات کرتے ہو میرے پاس آؤ پھر مجھ سے جواب بھی لے کر جاؤ بھابی بھی تو کہا ہے مجھے بتا دے بچوں نے ناشتہ اتنا لیٹ کیا ہے بھائی نہیں مانتے نا بچے میگرونی کھانے کا کہہ رہے ہیں ہمارے میں بیٹھی ہے چھوٹی بچی سجویل جتی ہے کون کپڑے بجائی نا بہتر ہوتی ہے ہمینے مجھے گئے میں نے کہا کپڑے میں نے کہا اور زیادہ ہو جائے گی گا جد تک وہ نہیں آتی میں کپڑے نہیں بھاؤں گی وہ آئے گی تو پھر میں کپڑے بھاؤں گی اس لئے جمعے والے دن نہیں دلواؤں گی ہفتے کو دولے نا ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گے پھر تو مشین نہیں لگے گی پھر تو مشین نہیں لگے گی چل چھوڑ دے پھر نہیں دولا پھر مشین نہیں لگا لے میرے کپڑیں چھوڑ دے پھر آج میں ملسی ممشین نہیں رہا سے لوگ سوڑ دے پھر چھوڑ دے پھر بیٹی چھوڑ دے پھر بہت سکتے دور جا سکتا شور تو تیرا ناگ گئ تھا ہماری بھائی جی آئے تھا بھائی نہیں ابھی راشد باہر گئے ہیں آج آج گئے نہیں ڈیوٹی بے لوگ بنا لیں چل پھر مشین لگا لینا ہاتھ سے نہیں دلتے نا تو نہیں دویا کر وہی بات نا تکلیف تھوڑے دھوں گی میں ماشین لگانا چل چل ساید آشی کا فون ابھی تو نہیں آیا آئے گا تو میں تجھے بتا دوں گی ابھی تو وہ چھوٹیاں پڑ گئی نا اب نہیں ہوں گے ڈریس میں نے بولا تھا بابی کپری تھوڑ کرن کر کے دھولانا اُس نے بولا تھا جمعیرات کو دھولا ہوں گی میشن لگانا آج گی رہا ہوں گے جیو میرا جب دھولا ہے جس میں بہت کہا لنے ماند آرن پرکی سے دو سکتے ہیں تو بعد میرا دینے لگائیں گے پھر بھی ہفتے کو لگا گے ہفتے کو ہی نہیں ہاتھ والے نہیں دو ناپتے تبھی ٹھیک نینہ تو پھر نہیں دو لے ٹھیک نینہ تو چھوڑ دیں جب بنا ہے بس یہ تھوڑے سی فرائی بنا کے اندر لے کے جاؤں گی بچے بیٹھیں اندر بچے بھی انتظار کر رہے ہیں تو صبح سے رکھی بھی تھی میں نے آئی نہیں لینے کے لیے میں نے دو چکر دروازے کے کرے مجھے دکھی نہیں بچی ورنہا میں صبح سے علم دے دی مجھے نظر نہیں آئی نہیں ہے مجھے نظر نہیں بچی ورنہا میں نے رکھ دی تھی دال سے پہلے ہم نے پرانٹے کھائے میں نے ناشتہ کیا میرے میاں نے ناشتہ کیا بچوں نے کیا پھر یہ ایک پیالی میں ڈال کے تیرے لیے رکھ دی دی میں نے کہا وہ آئے گی مشین لگا کپڑے دوئے گی تو روٹی کھالے گی ساتھ لے جائے گی تو آئی نہیں پھر یہ میں نے اوپر ڈی میں رکھ دی میں نے کہا یہ رکھ دوں اوپر پانی پڑھا لے میرے کو بھی پیلا اور تو بھی پی بھر کے دے بھر بھر مگا تو بھی پی لے بیبی تو بھی پی لے اللہ کا سانی کرنے والا ہے فاطمہ اللہ سے دعائیں مانگا کر اپنے لیے اللہ سانی خود ہی کرے گا میرے پاس میرے پڑھوز کی کھڑی ہیں نام میں ان کا اپنے بلوک میں لینے سکتی نام ان کی فیملی میں علاؤ نہیں ہے اور ویسے بھی نام لینا مجھے مناسب بھی نہیں لگتا لیکن یہ بہت پریشانی کے عالم میں چہرہ میں ان کا آپ کو دکھانے سکتی یہ کھڑی ہیں یہ بڑی پریشانی کے عالم ہے ان کی ڈیلیوری کا وقت آ چکا ہے اور ان کے پاس اس وقت کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ اپنی ڈیلیوری کروا سکے مطلب روز میرے پاس آتی ہے روز اپنے جاننے والے جو ایک آت کے جی ایم میں سیٹ کے نام سے مشہور ہیں ان کے یہاں جاتی ہے روز آنا کہتی ہے کہ میری جو ڈیلیوری وہ ہونے والی ہے پریز میری مدد کرو ہزبینڈ اس کا بے روزگار ہے اور معاملہ ایسا ہے کہ روزگار اس کا ہے نہیں تو روز میرے پاس آتی ہے بھاوی میری مدد کرو بھاوی میری مدد کرو میرا تو جو معاملہ ہے وہ میں جانو میرا اللہ جانے لیکن میرے روپیسٹ میں اپنے بھائی میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کوئی اگر چاہے اس کی مدد کرنا کیونکہ اس کی ڈیلیوری کا معاملہ ہے کوئی اگر اس کی مدد کرنا چاہے تو کیجی ایم میں میرا گھر سب جانتے ہیں مجھے سب جانتے ہیں ممہ کی جہان کی ممہ کو کیجی ایم میں سب جانتے ہیں تو پلیز آ کر ایک بار اس کی ہیلپ کر دیں جس سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے اس خاتون کی ہیلپ کریں اسے بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بڑے مسئلے مسائل بنے ہوئے نورمال ڈیلیوری سے یہ سیزر پہ آ چکے کیونکہ اس کی کنڈیشن ہے اس میں اس کا چہرہ نہیں دکھاؤں گی نام نہیں بتاؤں گی جی بیٹا اس کا میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی نام نہیں بتاؤں گی یہ خاتون میرے سامنے کھڑی ہیں لیکن انہیں مدد کی نیڈ ہے ان کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے تو پلیز جس سے ہو سکے جیسا ہو سکے ضروری نہیں ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ لیکن اس کی ہیلپ کریں آپ میرے پڑوس میں آئیں گے کوئی بھی ہے جس کو اس کی مدد کرنی ہے تو میں خود اس کو بلوا کر اس سے ملوا دوں گی یہ نہیں کہتی کہ میرا کوئی اکاونٹ ہے تو آپ اس پر دیں یا اس پر دیں یا کس پر دیں نہیں ایسی کوئی بھی بات میں نہیں کرتی ہوں ہاں یہ رہتی میری ہی گلی میں ہے کوئی آئے گا تو کوئی خاتون اگر آتی ہے تو میں ان سے انہیں ملوا دیتی ہوں پلیز آپ اس کی مدد کریں اسے مدد کی بہت ضرورت ہے ہزبین اس کا بے روزگار ہے اور اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آگیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کریں یہ لیں جناب میں گرونی تیار ہے اور تھوڑی سی زیادہ اُبل گئی میری وجہ سے کیونکہ میں نے جب اس کو اُبلنے کے لیے رکھی تو میں خود ناشتہ کرنے اندر روم میں چلی گئی تھی لیکن چٹپٹی بنی ہے علاموں میں نے ٹیسٹ کی ہے یمی کہہ رہا ہے ماما یمی میرے پاس جو خاتون کڑی میں دی وہ میرے پڑوس کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کرے اس کی اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو پریز اس کی ضرور ہیلپ کریں اللہ کی رضا کے لیے اور یہ لیں جناب اچھا یہ دیکھیں آپ میرے کیچن میں گرونی بنی ہے کیچن کتنا ساف میرا بلکل کوئی برطن نہیں کچھ نہیں بلکل ساف ستھرا کیچن ایک تم نیٹ کلین میں بچیوں کو دیکھتی ہوں نہیں یہ مجھ سے اٹھے گی نہیں ہاں بھئی کیسی ہے حرمین فاطمہ حرمین فاطمہ بلوگ میں نہیں آتی اس لئے صرف ان کی آواز آئے گی ان کا وائز آئے گا کیسی بنی ہے حرمین فاطمہ جزا کرلا سجبیل فون کا پیچھا چھوڑ دے بیٹا کھا لے میں جلے 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 تھوڑی بہت کھاتی ہوں پھر میری نماز کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھنے ہوں تھوڑی سی زیادہ ہو بل گئی آج کیونکہ میں ناشتہ کرنے بڑھ گئی تھی سمال ہی نہیں میں نے کیچپ وہ مائنیز ڈالنا ہے کیا کیچپ مائنیز ڈالنا ہے لاؤں کیا یمی بھائی واہ 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 بھائی مممہ واہ کھائی دھڑی ہے بیٹ جاتی ہے بس اس کو مو دیتے رہتی ہے کھانے کے چیز تھنڈی ہوتی رہتی ہے پیٹ بھر کے کھانا بھائی ہاں میرم میں گھروننے کی کوئی شائع کر پڑا ہے اگر خواب سے обрат ہے اب چھما رسول پڑا ف الصوت اللہ تعالیٰ مٹی کی وجہ سے روم ہر وقت بند رہتا ہے ہمارا یہ لینجن آپ اور اب جنار میں اپنے کبرے نکالنے لگی ہوں کیا پہنو 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 یہ تو میرا نیا ڈریس ہے یہ وائٹ والا ایک میں سے نکالتے ہوں یہ ڈریس میں اپنا آج ارمین لالا نکو پورے دن بلوگ بناتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ میری لالا میں کتنی محنت کرتے ہیں سارا دن موبائل ہاتھ میں لے کر اور بلوگ بناتے رہتے ہیں دیکھو ارمین میں کتنی محنت کرتے ہوں اور لوگوں کو تو میں حضم بھی نہیں ہو رہی ہے یہ وائٹ اور لیک اینڈریس میں نے نکال لیا ہے جلدی جلدی بس پانی ڈالتے ہیں اور یہ والا اڈریس میں پینڈ رہی ہوں پانی ڈال لیں پانی ڈال گی نماز کی تیاری کرتے ہیں یہ تھا جناب میرا اب تک لوگ لوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب پلیز ضرور کریں سبسکرائب کی مجھے بہت ضرورت ہے سبسکرائب کریں حسد نہ کریں پلیز فتنہ نہ کریں سبسکرائب کریں میری پیاری بہنوں سبسکرائب کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں